بسم اللہ الرحمن الرحیم گیرون جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم قلعہ اپنے ولی ماند ولی دکنی کی لکھی ہوئی پہلی گزل پڑی آج میں اسی شاعر ولی ماند ولی دکنی کی دوسری گزل پڑھانے جا رہا ہوں گزل اس طرح ہے آپ اپنی کتاب کا ایک سو سترون سفرنا من نکالیے پھر سنیے آپ پیلے بیٹ میں میں ہر شاعر کی تشریح کروں گا پیلا شاعر مپلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جم آیت ظلف تیری قرار کھوتی ہے ہر سہر شوخ کی نگہ کی شراب مجھ آنکھاں کا کھمار کھوتی ہے کیونکہ ملنا سنم کا ترک کروں دل بری اکتیار کھوتی ہے اے ولی اب اس پریروں کی مجھ سنے کا گھبار کھوتی ہے پیلے شاعر کی تشریح مپلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے اس میں سے ایک لفظ ہے مپلسی مپلسی گریبی کو کہتے ہیں تشریح ولی محمد ولی دکنی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ گربت اور تنگ دستی سے زندگی کی تمام خوشیاں اور باہریں ختم ہوتی ہیں اور اس طرح زندگی مسیبت بن کر رہ جاتی ہے گربت کے سبب لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے اس لئے شاعر فرماتے ہیں کہ گریبی کے سبب انسان اعتبار کھو بیٹھتا ہے اور زندگی کی سب خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ پیلے شعر کی تشریح ہے دوسرا شعر کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت ظلف تیری قرار کھوتی ہے یہاں اس شعر میں آپ کے لئے نیا لفظ ہے جمعیت جمعیت کا مونہ ہے ادمینا سکون اور دوسرا لفظ ہے اس میں قرار قرار بھی چین کو کہتے ہیں سکون کو کہتے ہیں پیشریح اس طرح ہے اس شعر میں شاعر ولی محمد ولی دکھنی اپنے محبوب کی ظلفوں کی تعریفیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا دل محبوب کی ظلفوں میں اٹکا ہے اپنے محبوب کے خوبصورت ظلف دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتا ہے اس طرح کس کس چین اور سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا شعر نمبر تین ہر سہر شوک کی نگاہ کی شراب مجھ آنکھاں کا خمار کھوتی ہے اس میں آپ کے لئے نئے الفاظ جو ہیں شوک بیگ باگ مجھ میری آنکھاں آنکھوں خمار نشا نگاہ نظر ہاں یہاں مجھ آنکھاں یہ پہلے زمانے میں شعر لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے قدیم زمانے میں زیادہ تر اس ولی محمد ولی دکنی نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس شعر میں شعر ولی محمد دکنی فرماتے ہیں کہ ہر صبح وہ نین سے جا کر محبوب کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں اس کی آنکھوں کا دیدار کرنے سے وہ پوری طرح بیدار ہوتا ہے اور اس طرح وہ محبوب کی نشیلی آنکھوں میں کھو جاتا ہے اس طرح اس کے دن کا آگاز ہوتا ہے بےہوشی ختم ہو جاتی ہے اور کھماری شروع ہوتی ہے شیئر نمبر چار کیونکہ ملنا سنم کا ترک کروں دلبری اختیار ہوتی ہے سنم بوت مورتھی دلبر معاشو کو کہتے ہیں تشریح اس طرح ہے شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے ملنا نہیں چھوڑ سکتا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے اور اس سے دور نہیں رہ سکتا شیئر نمبر پانچ اور یہ اس گزل کا آخر شیئر ہے آپ جانتے ہیں کہ گزل کے پہلے شیئر کو مطلع کہتے ہیں اور آخر شیئر کو مقطع کہا جاتا ہے ای ولی اب اس پری رو کی مجھ سنے کا گبار کھوتی ہے چند الفات جو آپ کے لئے نئے ہیں پری رو خوبصورت پری چہرہ سنے سنے گبار دول مجھ میرے تشریح اس طرح ہے اس مقطع میں شایر ولی محمد ولی دکنی اپنے آپ سے مقاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس پری جیسے محبوب کا حسن دیکھ کر میرے سینے کا گبار خلقہ ہو جاتا ہے گویا شاعر محضوظ ہو جاتا ہے اور اسے سکون محسوس ہوتا ہے اس طرح سے اس گزل کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے اور میرا آج کا موضوع بھی مکمل ہو جاتا ہے خدا حافظ